قیاس شعری ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وحمی اور جھوٹے ہیں جیسے ہر موجود شعہ اشارہ کے قابل ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے جسم والا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت کہیں یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہینانے والا ہے پس یہ بھی ہنہینانے والا ہے معتبر ان میں سے برہان ہے اچھا بھئی ہم مادہ قیاس کی بحث پڑھ رہے تھے بھئی آپ نے پڑھا کہ ایک قیاس کی صورت ہے ایک اس کا مادہ ہے قیاس کی صورت تو وہ چار شکلیں ہیں شکل اول شکل سانی شکل سالس اور شکل رابع اور مادہ قیاس سے مراد وہ مقدمات ہیں یعنی وہ قضایاں ہیں جن سے مل کر قیاس بنیں قیاس میں کیا ہوتا ہے ایک صغرہ ہے ایک قبرہ ہے بھئی اور پھر اس سے آگے کیا نکلتا ہے نتیجہ تو یہ مقدمات جن سے قیاس بنتا ہے یہ مقدمات ان کے اعتبار سے قیاس کی پھر پانچ قسمیں بنتی ہیں کیونکہ یہ مقدمات تصدیق ہوں گے اور آپ پڑھ چکے کہ تصدیق جو ہے وہ چار قسم پر ہے یا تو وہ ظن ہوگی یا تقلید یا یقین یا جہلے مرکب بھئی تو قیاس تین ہی تصدیقات سے بنتا ہے اور یہ تصدیقات کئی قسم کی ہیں تو ان کے اعتبار سے بننے والے قیاس کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں اور یہ قیاس پانچ قسم کے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں قیاس برہانی ہے قیاس جدلی ہے قیاس خطابی ہے قیاس شعری ہے اور قیاس سفستی ہے قیاس برہانی آپ نے پڑھا وہ قیاس ہے جو یقینیات سے مرکب ہو گئی اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا قیاس ہے اور یہی معتبر ہے باقیوں کا اعتبار نہیں اور یہ یقینیات سے مرکب ہوتا ہے اس کے مقدمات بڑے مضبوط اور یقینی لہذا اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ بھی بڑا مضبوط اور یقینی ہوگا جبکہ دوسرا قیاس جدلی جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا وہی اور قیاس جدلی میں آپ نے پڑھا کہ یہ وہ قیاس ہے جو بحث مباحثے اور مناظرے کے اندر کام آتا ہے اور یہ جن مقدمات سے بنتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں یا وہ مشہورات ہیں یا مسلمات مشہورات میں نے بتلایا وہ باتیں جو مشہور ہوں بھئی چاہے صحیح ہوں چاہے غلط جتنی بھی مشہور باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر آگئیں بھئی جیسے مثلا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ تو عقیدے کی باتیں اور اس طرح کی اور جتنی بھی باتیں مشہور ہیں مثلا اور کیا مثال گزری بادام کھانے سے مثلا ذہن تیز ہوتا ہے یہ مشہور ہے اسی طرح چاہے سے نین دور ہو جاتی ہے مشہور ہے اسی طرح نح کے اندر مشہور ہے تو یہ ساری مشہور باتیں ہیں چاہے سب لوگوں میں مشہور ہوں چاہے بعض لوگوں میں مشہور ہوں اور چاہے پوری دنیا میں مشہور ہوں یا چاہے خاص علم والوں میں مشہور ہوں وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئیں اسی طرح مسلمات وہ قضیے ہیں جو فریق مخالف جس کے ساتھ آپ کی بحث ہے جس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے وہ ان کو مانتا ہو بھئی تسلیم کرتا ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشہور قضایہ استعمال کریں گے یا ایسے قضیے استعمال کریں گے جن کو وہ تسلیم کرتا ہے تو آپ آسانی سے اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں اور آپ آسانی سے اس کی باتوں کو رد کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے قیاس خطابی کے بارے میں پڑھا آپ نے پڑھا کہ قیاس خطابی جو ہے اس کے جو مقدمات ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں یا وہ مقبولات ہیں یا مزنونات مقبولات وہ ہیں جن کو حسن اعتقاد کی بنیاد پر مان لیا جاتا ہے کس کی بنیاد پر؟ حسن اعتقاد کی بنیاد پر یعنی یہ جو قیاس خطابی ہوتا ہے نا یہ ذن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا غالب گمان ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہے اور اس کے مقدمات دو قسم کے یا مقبولات یا مزنونات مقبولات وہ ہیں جن کو اچھے اعتقاد کی بنیاد پر انسان مان لیتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے مثلا آپ کو آپ پہ استاد کوئی بات بتلاتا ہے اور آپ استاد کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ بات بتلائی ہے تو یقیناً بات ایسی ہی ہوگی بھئی تو یہ سب مقبولات میں داخل ہیں اور مزنونات وہ ہیں جن کے بارے میں عقل یہ گمان کر لیتی ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ بات ایسی ہی ہوگی آپ کا کوئی ساتھی آپ کو کسی چیز کا مشورہ دیتا ہے کہ اس کام میں یہ فائدہ ہے لہٰذا اس کو کرنا چاہیے تو آپ کے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہاں غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے فائدہ ہے لہٰذا آپ اس کی بات مان لیتے ہیں تو یہاں آپ اس کی بات اچھے اعتقاد کی بنیاد پر نہیں مان رہے بلکہ آپ کی عقل نے خود آپ کو بتلایا کہ ہاں بھئی غالب گمان ایسا ہی ہے کہ اس کام میں فائدہ ہی ہے بھئی اگرچہ دوسری طرح بھی ذہن جاتا ہے کیونکہ غالب گمان ہے نا تو دوسری جانب کا بھی خیال آتا ہے لیکن وہ خیال تھوڑا ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تھا قیاس خطابی بھئی اور میں نے بتلایا اس کا بھی بہت بڑا قیاس جدلی کا تو بہت بڑا فائدہ اس کے ذریعے آپ مناظرہ کرتے ہیں بھئی اور دوسرے سے بحث مباسہ کرتے ہیں اور اپنی بات کو اس سے منوا سکتے ہیں اور اس کی بات کو رد کر سکتے ہیں اسی طرح قیاس خطابی کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے دیکھئے لوگ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں نصیحت کرتے ہیں وہ دوسرا کیا کرتا ہے دوسرے کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے علماء تقاریر کرتے ہیں لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں آخرت کی طرح متوجہ کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات مان کر دین کی طرح متوجہ ہوتے ہیں دین کے احکام پر عمل کرنے لگتے ہیں اسی طرح آقل مند لوگ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اچھی باتیں بتلاتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں خسن اعتقاد کی بنیاد پر تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں دنیاوی نظام چلانے کے اندر بھی اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے اندر بھی سورہ سمجھ میں آگئے دنیاوی نظام میں بھی اس کے بہت فائدے بھئی مثلا لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کسی پر ظلم نہ کرو اور ہمیشہ انصاف کرو ہر معاملے کے اندر اور سچ بولو جھوٹ نہ بولو تو دیکھو ان چیزوں پر جب لوگ عمل کریں گے تو ملک کا نظام کسی بھی حکومت کا نظام بہترین چلے گا بھئی تو دیکھا دنیاوی فائدے بھی ہیں اس کے اور وہ خروی فائدے بھی ہیں قیاس خطابی کے آج ہم قیاس شعری اور قیاس سفسطی کے بارے میں پڑھیں گے بھئی یاد رکھئے قیاس شعری وہ قیاس ہے جو خیالی باتوں سے مرکب ہو جو خیالی باتوں سے بنا ہو یعنی وہ باتیں جو ہمارا خیال سوچتا ہے ہمارا ذہن سوچتا ہے اور یہ باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ خیال میں سچی باتیں آتی ہیں تو اسی طرح جھوٹی باتیں بھی آتی ہیں اور ہنیز یہ باتیں ممکن بھی ہو سکتی ہیں اور نممکن بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ سوچ سوچ تو ہم ممکن چیزوں کو بھی سوچ سکتے ہیں اور نممکن چیزوں کو بھی سوچ سکتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی فرض کرو زید جا رہا ہے اور اس کا سر کٹا ہوا ہے اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہے تصور کر لیا آپ نے تصور کرو بس زید دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا سر کٹا ہوا ہے تصور کر لیا اب دیکھو حالانکہ عادتاً ممکن نہیں ہے بھئی عادتاً کسی کا سر کٹ جائے وہ تو مر جائے گا بھئی وہ کہاں سے چلے گا سورہ سمجھ میں آگئی لیکن آپ نے تصور کر لیا یا نہیں کر لیا تو دیکھا ذہن ہمارا ممکن چیزوں کو بھی سوچتا ہے اور ناممکن چیزوں کا بھی خیال اس میں آتا ہے بھئی تو یہ جو قیاس شعری ہوتا ہے یہ جو چیز جو باتیں ہمارے خیال میں آتی ہیں جو ہمارا ذہن سوچتا ہے اور یہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں ممکن بھی ہو سکتی ہیں اور ناممکن بھی ہو سکتی ہیں اور اس قیاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دوسرے کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کی جائے تاکہ دوسروں کے دل میں اس کی رغبت پیدا کی جائے اس چیز کی محبت پیدا کی جائے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کو چائے ناپسند ہے بھئی تو آپ اس کے سامنے کہتے ہیں چائے تو بڑی زبردست چیز ہے بھئی اس کے پینے کے بعد نین بلکل غائب ہو جاتی ہے انسان بلکل تازہ دم ہو جاتا ہے آپ دو چال ذرا میٹھے اس طرح کے لفظ بولیں گے وہ بے شک آپ کی بات نہ مانیں لیکن اس پہ اثر ضرور ہوگا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے دوسرے انسان پہ اثر ہوتا ہے اسی طرح کوئی کسی چیز کی برائی ذکر کرتا ہے دوسرے پر اثر ہوتا ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی چائے کا شوقین ہے آپ اس کو چائے کے نقصانات گنواتے ہیں کہ چائے کا یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اب بے شک وہ چھوڑے نہ چائے کو لیکن اس پہ اثر ضرور ہوگا کہ اچھا اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں تو یہ سب کیا ہے قیاس شعری ہے قیاس شعری میں یاد رکھو کسی چیز کی رغبت دوسرے کے دل میں پیدا کی جاتی ہے کبھی کبھی اس میں کسی دوسرے چیز کی نفرت دل میں پیدا کی جاتی ہے کبھی اس کے لئے دوسرے کو خوشی دینا مقصود ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے سن کر کبھی دوسرے کو غمگین کرنا ہوتا ہے کہ یہ باتیں سنے کر تو وہ کیا ہوگا غمگین ہوگا غمزدہ ہوگا اس صورت کو سن کر بھئی مثلا جیسے دیکھو شہد کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنی عالی اور نفع کی چیز ہے لیکن اگر آپ کسی ساتھی سے کہیں کہ بھئی شہد تو کیسا عجیب سا ذائقہ ہے اس کو تو کھاؤ تو انسان کو تو متلی محسوس ہونے لگتی ہے تو فوراں اس پہ اثر ہوگا بے شک وہ آپ کی بات پوری طرح نہ مانیں لیکن اثر ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ آپ سب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں دوسروں پہ اثر ہوتا ہے کسی چیز کی برائی بیان کرتے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے قیاس شعری ہے تو قیاس شعری کا مقصد بس کسی چیز کی رغبت دل میں پیدا کرنا یا کسی چیز کی نفرت دل میں پیدا کرنا یا کسی چیز کو خوبصورت بنانا یا کسی چیز کو بدصورت دکھانا یا اسی طرح کسی چیز پر خوشی دینا انسان کو یا دوسرے کو غمگین دینا جو اشعار وغیرہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں یہ سب باتیں اس کے اندر آگئیں بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جیسے زید آپ کا ایک ساتھی ہے آپ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں وہ تو اتنا نیک آدمی ہے اس کی یہ یہ صفات ہیں اور اس کا چہرہ دیکھو اتنا منور ہوتا ہے اور واضح طور پر اس کے چہرے سے انوارات پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے آپ چند باتیں کریں گے آپ دیکھیں گے سب پہ اس کا اثر ہوا بھئی ساروں پر اس کا اثر ہوگا تو یہ کیا ہے قیاس شہری ہے اسی طرح ایک شخص ہے آپ اس کی برائی ساب کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ساروں پر اس کا اثر ہوگا وہ ان کو برا محسوس ہونے لگے گا یہ کیا ہے قیاس شعری ہے اور اس کو عموماً شعارہ استعمال کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر آپ شعروں کی باتیں سنتے ہیں اشعار میں کیسے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں انچے انچے خیالات ذکر کرتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہوتا بعض باتیں تو چھیک ہوتی ہیں بعض باتیں کیا ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بھئی نہیں ہوتا سمجھ میں آیا شعرہ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے اشعار کے اندر مقصد وہی ہے ترغیب دینا کسی چیز کی یا کسی چیز کی نفرت پیدا کرنا بغیرہ بھئی اور پھر یاد رکھو مناطقہ شعرہ تو اشعار میں کہتے ہیں نا مناطقہ مناطقہ یعنی علم منطق والوں کے نزدیک یہ جو قیاس شعری ہے اس میں وزن یعنی اس کا شعر ہونا بھی ضروری نہیں عام باتیں بھی اگر اچھے اور خوبصورت انداز میں کی جائیں جس سے دوسرے پر اثر پڑے تو یہ کیا ہے قیاس شعری ہے جو عام باتیں ہیں شعر نہیں ہے لیکن اس کو کیا کہیں گے قیاس شعری لیکن اگر یہ شعر ہو یعنی اس کا شعر کے خاص آوزان ہوتے ہیں یاد رکھئے ایک خرف بھی آگے پیچھے ہو جائے شعر کا پورا وزن خراب ہو جاتا ہے اس کا ترنم اور روانگی خراب ہو جاتی ہے سننے والا جس کو اللہ نے ذوق دی آتا ہے وہ سنتے ہی کہہ دیکھا بھئی یہ تو شعر چھیک نہیں آپ پڑ رہے تو اشعار کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں لیکن بہرحال تو قیاس شعری کے اندر مناتقہ کے نزدیک وزن کا ہونا ضروری نہیں یعنی شعر کا ہونا ضروری نہیں اور باتیں سیدھی سیدھی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے بھئی بلکہ خوبصورت انداز میں کلام کیا گیا ہو اور اس میں استعارات تشبیحات وغیرہ یہ چیزیں استعمال کی جائیں جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے تو یہ جو ہیں کس میں داخل ہیں قیاس شعری میں ہاں اگر اسی میں وزن بھی آ جائے یعنی شعر کی شکل میں یہی بات آپ کہیں تو پھر اس کا اثر مزید بڑھ جائے گا آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک گھنٹے کی تقریر سے بھی دوسرے کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا اتنا اثر اس پر نہیں ہوتا جتنا ایک شعر سے دل پر اثر ہوتا ہے بھئی لہٰذا جب وزن بھی اس میں آ جائے گا تو اس کا اثر اور بڑھ جائے گا اور اگر کوئی اچھی آواز سے پڑھنے والا ہو تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے آپ بھی سنتے ہیں بھئی نظمیں ترانے وغیرہ سنتے ہیں نہیں سنتے دیکھا وہ اشعاء وہ خوبصورت باتیں بھی ہیں پھر ان کا خاص وزن بھی ہے پھر اچھی آواز بھی ساتھ مل گئی تو اور زیادہ اس کا اثر دلوں پر پڑھتا ہے بھئی تو یہ کیا ہیں قیاسے شعری ہیں بھئی اور اس کے ذیے کسی چیز کی دل میں نفرت یا پیدا کرنا یا رغبت پیدا کرنا یا خوشی یا غمی وغیرہ یہ چیزیں پیدا کرنا اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں قیاس شعری وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کا منشا خیال محض ہو منشا پیدا ہونے کی جگہ منشا اس میں ظرف کا سیغہ ہے منشا ان کیا ہے پیدا ہونے کی جگہ خیال محض محض کا معنی ہے صرف صرف جن کے پیدا ہونے کی جگہ صرف خیال ہو اب عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کا منشا خیال محض ہو یعنی خیال میں ہمارے جو آتی ہیں جو ذہن میں ہماری باتیں آتی ہیں آگے دیکھئے کتاب پر خواہ واقع میں وہ صادق ہوں یا قاضق دیکھا میں نے بھی آپ کو بتلایا کہ یہ قیاس شعری خیالی باتیں اور یہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ذہن میں سچی باتیں آتی ہیں کی طرح جھوٹی بھی آتی ہیں اور پھر خصوصاً شعراء کی باتیں وہ تو بڑی ہنچی ہنچی باتیں کرتے ہیں بھئی جو عام حالات میں جو جو عادتاً ممکن ہی نہیں ہوتی بھئی جیسے زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے پس زید روشن ہے دیکھو زید چاند ہے سغرہ اور ہر چاند روشن ہے کبرا آگے نتیجہ آگیا پس زید روشن ہے اب حالانکہ حقیقت میں زید کوئی روشن ہے نہیں زید حقیقت میں چمک رہا ہے نہیں ہاں لیکن ذہن میں ایک خیالی بات ہے ایک تصور کر لیا کہ کیا ہے زید چمک رہا ہے خیالی باتیں ہیں بھئی سچی ہو یا جھوٹی ہو اور چاہے ممکن ہو چاہے ناممکن ہو ہر طرح کی باتیں اس میں آگئیں بھئی البتہ اور میں نے بتایا مناطقہ کہ ہاں اس میں وزن تو نہیں ضروری اتنا البتہ بڑا بہترین کلام ہونا چاہیے کوئی بہترین بات اس میں ذکر ہونی چاہیے تو پھر یہ درست ہے آگے ہے قیاس سفستی بھئی قیاس سفستی یاد رکھئے یہ سفستی نسبت ہے سفستہ کی طرف لاہوری یون نسبت ہے کس کی طرف لاہور کی طرف تو اسی طرح سفستی یون یہ نسبت ہے سفستہ کی طرف اور سفستہ یہ بنا ہے سوف اور اسطہ سے سوف اور اسطہ پا ہے درمیان میں پا سوف اور اسطہ دو لفظیں وہ جڑ گئے سوف کا معنی حکمت حکمت دانائی فلسفہ سوف کا کیا معنی حکمت دانائی اور فلسفہ اور اسطہ کا معنی ہے دھوکے والی دھوکے والی مزین کی ہوئی ملمہ کی ہوئی بھئی آپ دیکھتے ہیں بعض زیور ہوتے ہیں وہ پیتل وغیرہ کی ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں تو بظاہر ہی لگتا ہے شاید یہ سونے کے ہیں حالانکہ وہ سونے کے ہیں نہیں وہ اندر تو کیا بھرا ہوا ہے اندر تو پیتل ہے بھئی تو یہ ہے مزین کیا ہوا ملمہ کیا ہوا اوپر سے کچھ اندر سے کچھ اور ہیں اوپر سے بات ٹھیک لگے اور اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہو تو یہ کیا ہے اسطہ تو یہ مرقب ہے مرقب ہے سوف اور اسطہ سے سوف کا کیا مانا حکمت دانائی اور فلسفہ اور اسطہ کا مانا دھوکے والی ملمہ کی ہوئی مزین کی ہوئی ملمہ کی ہوئی وہی جس پہ پانی چڑھایا ہوتا ہے ملمہ کی ہوئی اور مزین کی ہوئی تو یہ ان دونوں سے مرقب ہے تو صوف استہ کا معنی ہوا دھوکے والی حکمت ملمہ کی ہوئی حکمت یعنی جس پر اور پانی چڑھا کر اس کا رنگ بدل دیا گیا ہو تو یہ دھوکے والی حکمت ہے بھئی اور تو یہ مرکب ہے کس سے صوف اور استہ سے پھر اسی سے باب دہراجہ بنا لیا آپ تو اب سرفی ہیں بھئی آپ کو علم ہوگا باب دہراجہ صوف اور استہ کو ملا کر کیا بنا لیا باب دہراجہ صف ستہ کیا ہوگا صف ستہ تو اسی سے باب دہراجہ بنا لیا بھئی اسی صف ستہ کی طرف نسبت ہے دھوکے والی حکمت بھئی بات سمجھ میں آیا بھئی اس کی طرف منصوب وہ والا قیاس دھوکے کی حکمت والا قیاس دھوکے دھوکے کے فلسفے والا قیاس اس کو قیاس سف ستی اور یاد رکھیں یہ ایسے مقدمات سے مرکب ہوگا جو وہمی اور جھوٹے ہوں یاد رکھیں یہ جو قیاس سف ستی ہے نا یہ دو قسم کے مقدمات سے بنتا ہے ایک کو کہتے ہیں وہمیات یعنی وہ قضایہ جو وہم سے پیدا ہوں جن کو وہم وجود دے وہ وہمی ہوتے ہیں یعنی قوت واہمہ سے یہ قضیے پیدا ہوتے ہیں قوت واہمہ یاد رکھیں ایک ہے قوت عاقلہ ایک ہے قوت واہمہ جو وہمی قضیے گھڑتی ہے جھوٹے قضیے گھڑتی ہے اور انسان کو پریشان کرتی ہے لیکن پھر عقل اس کو بتلاتی ہے اسی طرح شریعت انسان کو بتلاتی ہے کہ بات ایسی نہیں ہے بھئی اچھا میں بیان کر رہا تھا کہ قیاس سفستی جو ہے دو قسم کے قضیے سے مل کر بنتا ہے دو قسم کے قضیے اس میں استعمال ہوتے ہیں یا تو اس میں وہمیات استعمال ہوتے ہیں جو قوت واہمہ جن کو وجود دے دیتی ہے پہلی قسم کون سے قضیے وہمیات کون سے اور جن کو کون وجود دیتی ہے قوت واہمہ کون وجود دیتی ہے قوت واہمہ اور دوسری قسم کے جو قضیہ اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں قوازب جمع ہے قاضبتن کی اے قضیتن قاضبتن جھوٹا قضیہ مشابہ جو مشابہ ہو بسوادق جمع ہے صادقتن کی اے قضیتن صادقتن سچا قضیہ تو قوازب کس کی جمع قاضبتن کی اور سوادق کس کی جمع صادقتن کی تو قوازب مشابہ بسوادق وہ جھوٹے قضیہ جو مشابہ ہو کس کے سچے قضیوں کے ہیں جھوٹے قضیے لیکن کس جیسے لگتے ہیں بظاہر سچے قضیوں جیسے لگتے ہیں اور انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے لیکن ہیں جھوٹے ہی تو لہذا یہ جو قیاس سفستی ہے اس میں دو قسم کے قضیے دو قسم کے مقدمات استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک وحمیات نمبر دو قوازب مشابہ بسوادق سب دہراؤ زبان سے بھئی قوازب مشابہ بسوادق پھر دہراؤ قوازب مشابہ بسوادق پھر دہراؤ قوازب مشابہ بسوادق یاد ہو گیا تو یہ قیاس سفستی میں دو قسم کے قضیے استعمال ہوتے ہیں نمبر ایک وحمیات نمبر دو قوازب مشابہ بسوادق اور دونوں جھوٹے ہیں وحمیات جو قوت واہمہ پیدا کرتی ہے اور ہوتے جھوٹے ہی ہیں اور دوسرے قوازب مشابہ بسوادق جو ہوتے تو جھوٹے ہی ہیں لیکن کس جیسے مظاہر معلوم ہوتے ہیں سچے قضیوں جیسے معلوم ہوتے ہیں اور انسان اس کی ورہ سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اب آئیے سب سے پہلے وحمیات بھئی وحمیات میں نے بتلایا وہ قضیے ہیں جن کو کون وجود دیتی ہے قوت واہمہ یاد رکھیں انسان کو اللہ نے جیسے قوت عاقلہ نصیب فرمائی ہے اس کے لئے انسان درست اور غلط کا اس کو پتہ چلتا ہے اسی طرح قوت واہمہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے قوت واہمہ جو ہے مختلف وحمی چیزیں انسان کے سامنے پیش کرتی ہے وحمی چیزیں اور انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے تو انسان کو اللہ نے قوت واہمہ بھی نصیب فرمائی ہے جو مختلف وحمی باتیں گھڑتی ہے اور انسان کے سامنے پیش کرتی ہے اگرچہ وہ جھوٹی ہی باتیں ہوتی ہیں اور اس کا انسان پر بڑا اثر بھی پڑتا ہے تو وہ وحمی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر آقل انسان کو فوراں ہی بتلاتی ہے کہ نہیں یہ ایک وحمی بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح شریعت انسان کو بتلاتی ہے کہ نہیں یہ ایک وحمی بات ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ قوت واہمہ مختلف قسم کی وحمی باتیں انسان کے ذہن میں پیدا کرتی ہیں انسان کے ذہن میں ڈالتی ہیں اور پھر رہنمائی کون کرتی ہے قوت عاقلہ اور شریعت رہنمائی کر کے صحیح بات انسان کو بتلاتی ہیں جیسے دیکھو عام کلام استعمال ہوتا ہے عرب کے اندر بھی اور جگہ بھی جہاں کہیں زیادہ اموات ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے جیسے مشہور ہے کہیں پر اموات وغیرہ ہو جائیں تو کہتے ہیں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں وہاں پر موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں تو یہ جملہ سنتے ہی ذہن میں ایک موت کی ایک درندے جیسی ایک شکل سی بنتی ہے جس کے بڑے پنجے ہوں ویسے وہاں میں ایک بات سی آ کر گھوم جاتی ہے دیکھا یہ کس نے پیدا کی یہ وہ قوت ہے حالانکہ موت کی تو کوئی شکل نہیں ہے لیکن ان کے ذہن پر اثر ہوا ذہن نے قوت واہمہ نے ایک فرضی سی صورت سی بنا دی کہ ایسے موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں تو یہ قوت واہمہ ہے بھئی یہ واہمہ اور یہ قوت واہمہ بڑی طاقتور ہے بھئی حتیٰ کہ یہ قوت عاقلہ پر بھی کئی مرتبہ غالب آ جاتی ہے کئی مرتبہ یہ قوت واہمہ قوت واہمہ تو غلط باتیں پیش کرے گی اور عقل اور شریعت بطلائیں گی کہ نہیں یہ باتیں حقیقت سے ان کا تعلق نہیں یہ غلط باتیں ہیں تو رہنمائی کون کرے گی عقل کرے گی شریعت کرے گی اور قوت واہمہ کیا کرتی ہے واہمی اور جھوٹی باتیں ذہن میں پیدا کرتی ہے وہ سامنے لے کر آتی ہے تو لہٰذا ہونا غالب کس کو چاہیے قوت عاقلہ تو قوت عاقلہ ہی غالب ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ قوت وہمہ ہے بڑی طاقتور بھئی اور عاقل پر بھی بعد وقت غالب آ جاتی ہے غالب آ جاتی ہے دیکھو مثلا مثلا فرض کرو زمین پر ایک یوں سمجھیں ایک لکڑی پڑی ہے لکڑی کا تختہ پڑا ہے کوئی ڈیڑھ فٹ چوڑا کتنا ڈیڑھ فٹ اٹھارا اچھا والا ڈیڑھ یا دو فٹ کہلو ڈیڑھ دو فٹ چوڑا لکڑی کا تختہ پڑا ہے موٹا سا مضبوط سا اور اس کی لمبائی ہے تقریبا پچاس یا سو فٹ کہلو کتنی ہے اب زمین کے اوپر ایک سیدھی لکڑی پڑی ہے یا سیدھا لوہا کہلیں سیدھا لوہا پڑا ہے اور کتنی چوڑائی ہے ڈیڑھ سے دو فٹ چوڑائی ہے اور دو تین انچ موٹا ہے یا تین یا چار انچ موٹا ہے یعنی خوب مضبوط ہے یا لکڑی ہے تو آٹھ دس انچ موٹی ہے خوب مضبوط ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب یہ ڈیڑھ دو فٹ چوڑی جو لکڑی ہے میں اس پر آپ کو کہتا ہوں یہ زمین پر پڑی ہوئی ہے اور کتنی انچی ہے یوں سمجھو چار چھ انچ انچی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا اس پر چلو اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک اور بڑے مزے سے چلتے ہوئے چلے جائیں گے جائیں گے یا نہیں بیٹھ دو فٹ چوڑی ہے جو اور تھوڑی سی دو انچی ہے پانچ انچ انچ انچی ہے تو آپ بڑے آرام سے سکون سے یہاں سے وہاں تک چلے جائیں گے لیکن اسی لکڑی کو اگر میں دو بیلڈنگوں کے درمیان لگا دوں پچاس سو فٹ اوپر اب میں کہوں ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ تک اسی لکڑی پر جاؤ بھئی آپ دیکھو یہ وہی لکڑی ہے جس پر آپ بڑے سکون سے گئے تھے نہ ادھر ہی لے تھے نہ ادھر کوئی خطرہ تھا انہی بے فکری سے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ جا رہے ہیں چلنا تو چھوڑے آپ دوڑتے ہوئے بھی اس پر چلے جائے تھے لیکن اسی لکڑی کو جب میں نے دو بیلڈنگوں کے درمیان لگایا اب میں نے کہا اس بیلڈنگ سے اس بیلڈنگ تک جاؤ اب نیچے سو فٹ گہرائی ہے اب آپ تو ہمت ہی نہیں کریں گے جانے کی ڈیڑھ دو فٹ چوڑی ہے گرنے کا کوئی سطح ہی نہیں ہے لیکن آپ کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے کوئی اگر ہمت کر کے تیار بھی ہو جائے گا آپ دیکھیں گے وہ چلتے ہوئے کبھی ایک طرف ڈولتا ہے کبھی دوسری طرف ڈولتا ہے کبھی ایک دم رک جاتا ہے تو اسی طرح ہو گا یا نہیں یہ درا کون رہی ہے یہ اس کو قوت واہمہ درا رہی ہے قوت اے قوت اے آقلا تو کہی وہ اتنا چوڑا ہے اس میں جیسے زمین پہ گئے تھے خطرہ ہے ہی نہیں سکون سے اتنا چوڑا راستہ ہے آرام سے اس پہ جاؤ لیکن قوت واہمہ ڈرائے گی کہ ادھر میں گرا میں ادھر گرا پتہ نہیں میں کیسے گزروں گا اور وہ پھر انسان پر حابی ہو جاتی ہے تو قوت واہمہ انسان کو اس طرح ڈراتی ہے اور واہمی قضیہ جھوٹے قضیہ اس کے سامنے پیش کرتی ہے تو آپ کہیں گے تو پھر یہ تو بکار ہے یہ قوت واہمہ اس کا فائدہ کیا ہوا بھئی قوت واہمہ کا جب یہ جھوٹے قضیہ انسان کے سامنے پیش کرتی ہے نہیں بھئی اس کے بہت فائدے ہیں بھئی بہت فائدے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر اتنے فائدے ہیں جو بیان سے باہر ہیں بھئی بیان سے باہر ہیں جیسے ابھی جو میں نے مثال ذکر کی آپ خود دیکھ لیں اگر آپ چلے جاتے گرنے کا خطرہ تھا یا نہیں تو یہ آپ کو کس نے بچایا قوت واہمہ نے بچایا قوت واہمہ نے آپ کو پہلے ہی ڈرا دیا جانے سے یہ آپ نے انکار کر دیا تو یہ قوت واہمہ نے دیکھو آپ کو خطرے میں پڑھنے سے بچا لیا تو قوت واہمہ اسی طرح انسان کے دل میں خوف وغیرہ پیدا کر دیتی ہے اور انسان ایک چیز سے احتیاط کرتا ہے اسے رکتا ہے اسے بچ جاتا ہے تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے قوت واہمہ کی برکت سے یہ ایک فائدہ تو آپ نے بھی دیکھو آپ کے بھی سامنے آ گیا تو ہر چیز جو بھی اللہ نے قوتیں بنائیں ان کے بہت زیادہ فائدے دیکھئے کتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر خطرہ ہوتا ہے لیکن عقل پھر بھی کہتی ہے کہ ہو جائے گا لیکن قوت واہمہ آپ کو ڈراتی ہے کہ نہیں بھئی اس میں خطرہ ہے اور اس خطرے اور خوف کی وجہ سے آپ اس کام سے رک جاتے ہیں اور تکلیف میں پڑھنے سے بچ جاتے ہیں سورت سمجھ میں آگے تو یہ ہے قوت واہمہ تو بہرحال یہ قوت واہمہ جو ہے یہ یہ بڑی قوی قوت ہے اور بسا آقات قوت عاقلہ پر بھی غالب آ جاتی ہے یا دوسری مثال لے لو قوت واہمہ کی ایک گھر ہے اور اس میں ایک میت پڑی ہوئی ہے اور آپ کے باقی ساتھی آپ کے پاس نہیں ہے مثلا وہ مسجد میں یا کہیں پر ہے اب آپ کو کہا کہ آپ یہاں رات کو آپ نے یہی رہنا ہے تو آپ کی جان پر بن جائے گی بھئی آپ کہیں گے نہیں نہیں میں وہاں نہیں رہتا بھئی میں ساری رات مردہ پڑا میں وہاں رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے دل ڈرائے گا یا نہیں حالانکہ مردے سے کیا ڈرنا وہ بیچارہ تو ہیل بھی نہیں سکتا ڈرنا تو زندہ سے چاہیے لیکن آپ کو قوت واہمہ ڈرا رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے تو دیکھا یہ قوت واہمہ کیا ہے کبھی قوت عاقلہ پر غالب آ جاتی ہے لیکن پھر عاقل اور شریعت بتلاتی ہیں کہ نہیں بھئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اور اس میں کوئی خوف والی بات نہیں ہے اور تو یہ قوت واہمہ اور یہی آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کو واہم کی بیماری ہوتی ہے وہ وضو شروع کرتے ہیں اب تو وضو کرتے ہی جا رہے ہیں کرتے ہی جا رہے ہیں بار بار اپنا ہاتھ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں کبھی پھر اپنا چہرہ دھوتے ہیں کبھی پھر پاؤں دھوتے ہیں پورا کر کے پھر دوبارہ نئے سیرے سے وضو شروع کر دیتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس میرے تک وہ بیچارے وضو کرتے رہتے ہیں یہ وہ قوت واہمہ ان پر بہت زیادہ غالب آگئی ہے یہ ہاتھ دھولیتے ہیں قوت واہمہ کہتا ہی نہیں نہیں اچھی طرح نہیں دھویا بھئی یہ نہ کوئی جگہ خوشک رہ گئی پھر دھو اس کو وہ پھر اس کو دھولیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے پھر قوت وہ واہمہ کہتا ہی نہیں بھئی پھر معلوم ہوا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہیں دھویا پھر دو بھئی ان کو تو وہ بار بار اسی میں لگا رہتا ہے تو یہ وہم ایک بڑی بیماری ہے یہ قوت وہمہ انسان پر عقل پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وہم سے بہت خوفناک اور خطرناک بیماری اور مرض ہے تو یہ تھے وہمیات یہ کیا تھے وہ جھوٹے قضیے جو کس نے گھڑے ہوں قوت وہم نے اور دوسرے ہیں قیاس سفستی جن سے مرکب ہوتا ہے وہ ہیں قوازِ مشاببِ سوادق وہ جھوٹے قضیے جو سچوں کے مشاببے ہوں بھئی بعض اوقات قضیے ہوں گے جھوٹے لیکن ہمیں دھوکہ لگ جائے گا کیونکہ وہ سچوں جیسے ہیں مثلا بھئی آپ کے سامنے دیوار پر آگ کی تصویر بنی رہی ہے کس کی آگ جل رہی ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہے دیوار پر آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے یہ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے نتیجہ نکلا یہ آگ بھی جلانے والی ہے اب حالانکہ یہ آگ جلانے والی ہے نہیں یہ تو آگ کی تصویر ہے تو بظاہر یہ قیاس دیکھو کہ یہ آگ ہے تصویر کی طرف شارع کیا اور ہر آگ جلانے والی ہے نتیجہ کیا نکلا یہ آگ بھی جلانے والی ہے تو ہے تو یہ جھوٹا قضیہ لیکن کس جیسا معلوم ہو رہا ہے سچے قضیوں جیسا معلوم ہو رہا ہے تو لہذا اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے یا جیسے بکری کی تصویر ہے اور ساتھی کہتا ہے کہ یہ بکری ہے اور ہر بکری میمے کرتی ہے لہذا یہ بھی میمے کرتی ہے دیکھا یہاں بھی جھوٹا قضیہ ہے لیکن سچوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ لگ گیا کیونکہ وہ جو میمے کرنے والی بکری سے تو خارج میں جو باہر بکری جانور ہے وہ مراد ہے اور یہاں تو تصویر ہے بھئی تصویر اور جود میں الگ الگ چیزیں ہیں بھئی تو یہ ہیں تو یہ ہوئے وہمیات تو یہ ہوئے تو یہ ہوئے اور قیاس سفستی کا فائدہ کیا ہے یاد رکھیں اس کا ویسے تو برہ حراس تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ جھوٹے قضیوں پر مشتمل ہوتا ہے جھوٹی باتیں ہوتی ہیں مزین کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو اس میں مہارت ہوگی اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا قیاس سفستی میں اس کو کوئی دھوکہ دیکھو قیاس سفستی دیکھو جھوٹے قضیے ہیں تو اس کے لئے دوسرے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے جیسے یہ تصویر کی طرح آپ نے دیکھا اور کیا کہا یہ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے نتیجہ کیا نکلا یہ آگ بھی جلانے والی ہے تو دیکھا اس طرح کے سغرہ کبرا ملا کر کیا کیا جا سکتا ہے کسی آگ بھی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن جب قیاس سفستی کے اندر ایک انسان کو مہارت حاصل ہوگی تو کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا ہاں یہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے بھئی کہ آپ کو اس قیاس میں مہارت ہونی چاہیے جب بھی آپ بحث وغیرہ کرنے لگیں یا کسے بات کرتے ہیں تو یہ قیاس آپ کو بچائے گا کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے سکے تو یہ دھوکے سے آپ کو بچائے گا یہ یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے بھئی تو یہ ہے قیاس سفستی بھئی اب دیکھئے کتاب پر قیاس سفستی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہیں جیسے ہر موجود شہ اشارہ کے قابل ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے جسم والا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے دیکھو قیاس سفستی کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ ہر موجود شہ اشارہ کے قابل ہے حالانکہ یہ وہمی قضیہ ہے جھوٹا قضیہ ہے ویسے آپ غور کریں دیکھیں سامنے ایک درخت ہے آپ اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں نہیں کہ یہ درخت ہے یہ ای درخت ہے سامنے ایک دیوار ہے آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ دیوار ہے سامنے ایک پہاڑ ہے آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے تو معلوم ہوا جو چیز جس کا وجود ہو اس کی طرف کیا کیا جا سکتا ہے اشارہ کیا جا تو وہاں نے یہ قضیہ پیدا کیا حالانکہ یہ درست نہیں ہے ہر نظر نظر آنے والی چیز کی طرف تو اشارہ کیا جا سکتا ہے ہر موجود چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا جیسے دیکھو جنات موجود ہیں کے نہیں ان کا وجود ہے جنات موجود ہیں لیکن وہ نظری نہیں آتے تو ان کی طرف اشارہ بھی ممکن نہیں اسی طرح ہوا کا وجود ہے کے نہیں ہے ہوا کا بھی وجود ہے لیکن نظر نہیں آتی لہذا اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں وہم نے کیا قضیہ بنا کر پیش کیا کہ ہر موجود شئے اشارہ کے قابل ہے حالانکہ ہر موجود شئے اشارہ کے قابل نہیں ہے بلکہ نظر آنے والی چیز اشارہ کے قابل ہے تو یہ وہم نے پیدا کیا کہ ہر موجود شئے اشارہ کے قابل ہے یعنی اس کی طرف کیا جا سکتا ہے اور جو اشارہ کے قابل ہے جسم والا ہے یعنی جس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا جائے وہ کیا ہے جسم ہے اس کا جسم ہوتا ہے پس ہر موجود جسم والا ہے ہر موجود کیا ہے جسم والا ہے حالانکہ ہر موجود چیز کا جسم نہیں ہوئی تو یہ قیاس کس نے پیش کیا قوت واہما نے یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت کہیں یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہن ہن آنے والا ہے نتیجہ کیا ہے پس یہ بھی ہن ہن آنے والا ہے تو یہ بھی قیاس سفستی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں معتبر ان میں سے برہان ہے فقط یعنی جو قیاس کی پانچ کس میں پڑی قیاس برہانی قیاس جدلی قیاس خطابی قیاس شعری اور قیاس سفستی ان میں سے صرف قیاس برہانی معتبر ہے باقیوں کو کوئی اعتبار نہیں یعنی علوم کے اندر صرف وہی معتبر ہے اسی کے ذریعے جو آپ صغرہ کبرہ بنائیں گے اور جو نتیجہ نکلے گا اس کو سب تسلیم کریں گے اور وہ معتبر ہے باقیوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی علوم کے اندر خلاصہ کلام آج کے سبق کا سن لیجیے آج ہم نے قیاس شعری اور قیاس سفستی کے بارے میں پڑھا قیاس شعری آپ نے پڑھا وہ خیالی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی وہ مقدمات وہ باتیں جو ہمارے خیال میں آتی ہیں اور وہ سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں ممکن بھی ہو سکتی ہیں اور ناممکن یعنی مخال بھی ہو سکتی ہیں اور اس قیاس شعری کا مقصد کیا ہے کہ یہ کسی چیز کی رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ کسی چیز کی نفرت پیدا کرنے کے لیے یا خوشی غمی وغیرہ دینے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے انسان پر بھئی دوسرا قیاس سفستی ہے بھئی قیاس سفستی آپ نے پڑھا وہ جھوٹے مقدمات سے بنتا ہے اور وہ دو قسم کے ہیں ایک وحمیات اور ایک قوازی مشابب سوادق اور اس قیاس کا براہ راست کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ جھوٹے مقدمات پر مشتمل ہوتا ہے البتہ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس کا ماہر ہوگا کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے خوب اچھی طرح واقف ہوگا کوئی بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اس کو قیاس سفستی کے لیے تو وہ فوراً اس کو سمجھ لے گا اور پکڑ لے گا اور اس کے دھوکے سے بچ جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ الحمدللہ جی کتاب ہم نے مکمل کر لی آپ سب کو مبارک ہو بھئی اچھا آئیے بھئی دعا کر لیں آخر میں آج ہم نے دین کی ایک کتاب ختم کی ہے اور یقین اس موقع پر اللہ دعائیں قبول فرمائیں گے بھئی کہ دین کے کتاب ہم نے ختم کی ہے بھئی آئیے بسم اللہ الرحمنہ دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی دعا مانگیں شروع میں الحمدللہ ہو اور اس کے بعد چند دفعہ درود شریف ہو پھر دعا ہو اور آخر میں پھر آمین بھی ہو اور درود شریف بھی ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ السلام اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما اللہ جتنے طلبہ ہیں جتنے خاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجتیں پوری فرما اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اللہ اس مجلس کے اندر آراج ہم نے آپ کے دین کی کتاب مکمل کی ہے اللہ ہمارے اس مجلس کو مبارک مجالس میں سے فرما اللہ ہمارے اس مجلس کو ان مجالس میں سے فرما جہاں مانگی جانے والے دعائیں آپ قبول فرماتے ہوں اللہ ہم نے یہاں دین کی کتاب ختم کی ہے اللہ ہمارے اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ ہمارے اس مجلس کو ان مجالس میں سے فرما جہاں مانگی جانے والی دعائیں آپ قبول فرماتے ہوں اے اللہ اے اللہ جتنے طلبہ ہیں اے اللہ ان میں سے اے اللہ ہر ایک کو دین کا کام کرنے والا بنا اے اللہ ان کو احسن طریقے سے اپنے دینی علوم دینی تعلیم مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما اے اللہ آگے جو انتہانات آ رہے ہیں سب کو اے اللہ بہترین کامیابی نصیب فرما اے اللہ ان طلبہ میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما اے اللہ کسی کو بھی ضائع نہ فرما اے اللہ ہر ایک کو اپنے راستے پر چلنے والا بنا اے اللہ ہر ایک کو علوم دینیاں پھیلانے والا بنا اے اللہ ہر ایک کو دین کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجتیں پوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ گھروں میں اگر ان کے کوئی پریشانی ہو اے اللہ جس جس کے گھر میں جو پریشانی اے اللہ اس علم دین کی برکت سے سب کی وہ تمام پریشانیاں دور فرما اے اللہ اتمنان اور سکون اور راحت ولی زندگی نصیب فرما اے اللہ حاضرین میں سے کوئی بیمار یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ سب کو صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ نمارج و عزیز و عقابی وفات پا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ شام اور برما کے اندر مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا اسی طرح اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ظالموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی ظالموں سے حفاظت فرما اور اے اللہ ظالم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن سے آپ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اے اللہ جن سے آپ کی تمام مخلوقات میں محبت کرتی ہیں اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو سنتیں پھیلانے والا بنا اے اللہ شرق و بدعات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو شرق و بدعات اور گمراہیاں مٹانے والا بنا اے اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ میرے والد مارد حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی اے اللہ اے اللہ ان کے کروڑھا درجات بلند فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسے قبولیت اور مقبولیت نصیب فرما اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ جتنے طلبان اے اللہ میرے جتنے طلامزہ بھی ہیں اے اللہ جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی ضائع نہ فرما اے اللہ سب کو عظیم دینی خدمات کرنے والا بنا اے اللہ ہر ایک کو عظیم دینی خدمات کرنے والا بنا اے اللہ ہر ایک کو عظیم اخلاص نصیب فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے مخبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی میں آسانیہ نصیب فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قدول فرما بہت سے لوگ بھی دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ تعالیم الغیب ہیں اے اللہ تُس سب کو جانتے ہیں اے اللہ ان کی مشکلات حل فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ان کو اتمنان سکون اور راحت ولی زندگی نصیب فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں سب کو اے اللہ وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں جمع دے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان والی قبر نصیب فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہمارے اس کتاب کو ہم نے ختم کیا اس کو اے اللہ قبول فرما اے اللہ جو کمی کو تاہی اس کے اندر ہوئی ہو اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما اے اللہ اے اللہ ہماری تہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کی تمام دعائیں قبول فرما موسیقی سلاللہ تعالی علی خیر خرقی محمد و علی وصحابی ادنگا شہر لجو ماشاءاللہ مبارک ہو بے سب کو الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی